بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں سب امید ہے اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل سے سب خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے تو آج ہم ایک نیا چپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں بہت ہی اہم چپٹر ہے جس میں سب سے اہم ٹاپک ہے عدویات کا جسم میں داخلے کا طریقہ یا ہم کہیں گے عدویات کے داخلے کے طریقے انگلیش میں ہم کہیں گے روٹ آف ڈرگ ایڈمنسٹریشن یعنی کہ وہ تمام روٹس وہ راستے جس طریقے سے جس راستے سے عدویات کو میڈیسن کو جسم کے اندر داخل کیا جا سکتا ہے یا جسم کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے استعمال کیا جا سکتا ہے وہ سارے روٹس کے نام آج ہم بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے تو ٹوٹل ٹوٹل کتنے میتھڈ ہیں چار یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے ٹوٹل کتنے ہیں چار نمبر ایک اورل روٹ اورل کا مطلب ہے موں کے ذریعے ہم کوئی چیز لیں ٹیبلٹ کیپسول لیں اور پانے کے ذریعے کھا لیں نگل لیں اور وہ چیز ہمارے میدے میں چلی جائے اسٹومک میں چلی جائے اسے کہتے ہیں اورل روٹ اور دوسرے نمبر پہ وہ راستے جو اورل نہیں ہوتے یعنی کہ جو جسم میڈیسن ہم کھاتے ہیں موں کے راستے میدے میں چلی جائے اس کے علاوہ کھانے کے علاوہ باقی تمام راستے یعنی کہ انجیکشن انٹرامسکلور انجیکشن انٹروینس انجیکشن مختلف قسم کے انجیکشنز ہیں جو باڈی میں لگائے جاتے ہیں تو وہ انجیکشنز لگانے کے جتنے بھی روٹس ہیں وہ اورل نہیں ہیں وہ نان اورل ہیں اور نان اورل کے لیے ہم ایک سپیسیفک ٹرم یوز کرتے ہیں جسے کہتے ہیں پیرینٹیرل روٹس کونسا روٹ پیرینٹیرل روٹ دو راستے ہو گئے ایک نمبر پہ ہو گیا اورل روٹ فرسٹ وانیس اورل روٹ جسے اردو میں کہتے ہیں دہانی طریقہ دہان کے ذریعے دہانی طریقہ دوسرا ہے جی غیر دہانی طریقہ اس کو انگلیش میں ایک سپیسیفک ٹرم ہے اسے کہتے ہیں پیرینٹیرل روٹ اور تیسرا تھرو میوکس میمبرین تھرڈ وانیس تھرو میوکس میبرین یا غشہ کے ذریعے اور نمبر فور نمبر فور پہ ہے لوکل اور ٹاپیکل اپلیکیشن یعنی کیونکہ کریم ہے پاودر ہے لوشن ہے تو ہم اس کو جلد کے اوپر لگا دیں جلد کے اوپر لگا دیں یا کیوٹیز میں نا کان گلے میں کہیں بھی یعنی کی لوکل اور ٹاپیکل اپلیکیشن جسے ہم کہتے ہیں جلدی طریق چار راست قسم کے طریقی ہیں لیکن there are فور روٹس میجرلی میجرلی روٹس آئیڈ انٹو فور ٹائپس فور ٹائپس آف روٹ آف ڈرگ ایڈنسٹریشن فرسٹ وانیس اورل روٹ سیکنڈ وانیس پی رنٹل روٹ تھرڈ وانیس تھرو میوکس میمبرین روٹ فور وانیس لوکل اور ٹاپیکل اپلیکیشن فور روٹس آپ مین یاد رکھیں گے اب پہلے نمبر پہ ہو گیا اورل روٹ دانی طریقہ یعنی کہ کوئی چیز ہم نگل لیں کیپس ٹیبلٹ سیرپ شربت ہم کھا لیں اور وہ ہمارے سٹومک میں چلے جائے میدے میں چلے جائے اسے کہتے ہیں اورل روٹ دوسرے نمبر پہ ہے اورل کے علاوہ انجیکشن کے جسم کے اندر دویات کا داخلہ اسے کہتے ہیں پی رینٹل روٹ اس کے مزید کافی ساری ٹائپس ہیں جس کو ابھی میں ان کا نام بتا رہا ہوں تو یہ کئی دفعہ اگزام میں آ چکا ہے کہ رائٹ ڈاؤن ڈا نیمز یاد رکھیں رائٹ ڈاؤن ڈا نیمز آف روٹ سار ڈراغ گر دیمسٹریشن یہ آخری امتحان جو کہ اٹھتیس اگزام ہے اس میں بھی یہ آ چکا ہے کہ رائٹ ڈا نیمز آف روٹس آف ڈراغ 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 ڈیمسٹریشن کہ عدویات کے داخلے کے طریقوں کے نام لکھیں ڈیٹیل لکھنا الگ کیس ہے وہ الگ سکویشن پوچھا جاتا ہے یہ نام لکھنا یہ الگ سکویشن ہے تو اس کو گھور سے دیکھیں فرسٹ آن ایس ہائیپو مسکولر یعنی کہ وہ انجیکشن جو کہ مسلز میں لگا جاتا ہیں انٹر مسکولر اردو میں کہتے ہیں درون ازلاتی طریقہ درون ازلاتی طریقہ انٹر مسکولر روٹ تھرڈ وان ہے انٹرا وینس روٹ یعنی درون ورید ورید کے اندر لگا دینا وین کے اندر لگا دینا جس طرح ہم ڈرپ لگاتے ہیں برنولا لگا کے وین کے اندر بلکل ایسے ہی وین کے اندر انجیکشن لگانا اسے کہتے ہیں انٹرا وینس روٹ اس کے بعد انٹرا پریٹون انجیکشن فورت نمبر پر اسے کہتے ہیں درون باریتون انجیکشن کتنے پرانے پرانے عجیب عجیب لیدہ سے آپ سب کی ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ اس کو کیا کیا طریقہ ہے اور اس کا نام کیا ہے طریقہ کار کیا ہے اور کون سے جسم کے کون سے حصے میں انجیکشن لگا رہے ہیں یہ ڈیٹیل میں بتاؤں گا پھر ہے جی سسٹرنل پنکچر اور دو پنکچر ہیں جو دماغ سے ریلیویٹ انجیکشن ہے چھے نمبر پہ سسٹرنل پنکچر یعنی ہم کہتے ہیں حوزی سراخ کے اندر عدویات کو داخل کرنا نمبر سیون وینٹرکول پنکچر یعنی بطینی سراخ اس کے اندر داخل کرنا نمبر سکس کے بعد سیون کے بعد نمبر ایٹ اور نمبر نائن یہ دونوں دل سے ریلیویٹ ہیں دل کو اردو میں کہتے ہیں کلب تو کلب سے بنا درون کلبی انجیکشن نو نمبر پہ انٹرا کارڈیک انجیکشن جسے ہم کہتے ہیں درون کلب انجیکشن انجیکشن آف پیری کارڈیوم یعنی گرد کلبی اس کے کلب کے گرد گرد بعد آگیا جی نمبر ٹین پہ انٹرا ڈرمل یعنی جلد کے نیچے انٹرا ڈرمل یا درون جلدی انجیکشن دس نمبر پہ اچھا گیارہ نمبر پہ انٹرا ٹریکیل انٹرا ٹریکیل گیارہ نمبر پہ انٹرا ٹریکیل انجیکشن انٹرا ٹریکیل میں ہم کیا کہتے ہیں درون انٹرا ٹریکیل انجیکشن پھر ہے انٹرا آرٹیریل آرٹریز خون کی شریعان ورید نہیں ورید خون کی دو قسم کی نالیاں ہوتی ہیں ایک شریعان ہوتی ہے ایک ورید ہوتی ہے یہ ایک آرٹریز ہوتی ہیں ایک وینز ہوتی ہیں ایک وہ نالیاں ہوتی ہیں جس سے خون جسم کے اندر جا رہا ہوتا ہے ایک وہ نالیاں ہوتی ہیں جس سے سے خون دل کو واپس آ رہا ہے وہ نالیاں جس سے خون دل سے جسم کی طرف جاتا ہے اسے کہتے ہیں آرٹریز اسے کیا کہتے ہیں آرٹریز تو آرٹریز سے بنتا ہے انٹرا آرٹیریل انجیکشن یعنی درونے شریان انجیکشن اور جو نالیاں سے خون جسم سے واپس دل میں آ رہا ہے ان نالیاں کو کہتے ہیں وین ورید اسے کہتے ہیں انٹرا وینس روٹ درونے وریدی طریقہ اور جو جس سے خون جا رہا ہو اسے کہتے ہیں آرٹریز انٹرا آرٹیریل انجیکشن تو بارہ نمبر پہ کیا ہو گیا جی انٹرا آرٹیریل انجیکشن اچھا جی اس کے بعد انٹرا بون میرو انجیکشن ہاں جی تیرہ بارہ کے بعد تیرہ نمبر پہ چودہ پندرہ اور ٹوٹل کتنے طریقے ہو گیا جی سولہ اچھا جی انٹرا بون میرو انجیکشن بون میرو بون ہڈی کو کہتے ہیں میرو اس کا جو گودہ ہوتا ہے ہڈی کے اندر گودہ جو بڑی بڑی ہڈیاں اور اس کے اندر گودہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بون میرو اور اس گودے کے اندر انجیکشن لگانا اسے کہتے ہیں انٹرا بون میرو انجیکشن یعنی اردو میں کیا لکھا ہے جی اتنا مشکل نام ہے کیا لکھا ہے درون مغز عظیم درون مغز عظیم انجیکشن اور چودہ نمبر پہ کیا ہے جی انٹرا آرٹیکلر انجیکشن درونے عظیم مفصل انجیکشن پندرمہ نمبر پہ کیا ہے جی ففٹی نمبر پہ انٹرا ڈیورل انجیکشن انٹرا ڈیورل انجیکشن یعنی درونے جانی انجیکشن ہو گیا جی اور سکسٹی نمبر پہ انٹرا پلیورل انجیکشن سکسٹی نمبر پہ کیا ہو گیا جی انٹرا پلیورل انجیکشن یہ ہو گئے جی آپ کے سارے کون سے پیرنٹیرل روٹس اگر آپ کو کہا جائے write down the names of پیرنٹیرل روٹس تو یہ پیرنٹیرل روٹس بھی ہیں یہ وہاں بھی لکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو کہہ دیا جائے کہ write down the names of root of drug administration پھر بھی آپ یہ سارے لکھ دیں گے اس کے بعد ہے تھرڈ نمبر پہ through mucus membrane اردو میں کہتے ہیں غشہ کے ذریعے اچھا جی پہلا کونس ہے جی first one is sublingual sublingual یہ بہت اہم ہے اور یہ دل کے پیشٹس کے دل کے مریضوں کے لیے بہت اہم ہے اور بعض دفعہ cardiac specialist یا heart specialist پیشٹس کو دل کے مریضوں کو medicine دیتے ہیں ایک tablet دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ زبان کے نیچے رکھ لیں کہاں رکھ لیں جی زبان کے نیچے رکھ لیں تو زبان کے نیچے رکھنے والے injection کو کہتے ہیں sublingual یعنی کہ medicine ہے یا tablet ہے جس کو ہم زبان کے نیچے رکھتے ہیں تو وہ طریقہ کار کیا اسے کہیں گے اردو میں تحت لسانی لسان یعنی کہ زبان کے نیچے تحت لسانی انگلش میں کیا کہیں گے sublingual root of drug administration دوسرے نمبر پہ ہے جی rectal مکدی یعنی کہ جو rectum ہوتا ہے مکد ہے جس طرح spository یا بتی کا استعمال ہم کرتے ہیں اور وہ spository یعنی کہ rectum کے اندر رکھی جاتی ہے تو وہ root جس میں مکد کے ذریعے medicine دی جائے اسے کہتے ہیں rectal root اس کے بعد ہے جی inhalation لخ لخا کتنا مشکل سا لفظ ہے لخ لخا inhalation root پھر ہے جی miss selenius root متفرق رستے اس کے اندر مزید اور بھی ہیں جس کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اس کے بعد ہے local اور topical application جلدی طریق پہلے نمبر پہ ہے جی inoculation تطعیم اردو میں کہتا ہے تطعیم inoculation root دوسرے ہے جی installation اکتار تیسرے ہے جی insuffilation کیا ہے insuffilation یعنی کہ تنفس مسنوئی اس میں سانس والا رولہ نہیں ہے یہ میں ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ یہ سانس والی چکر نہیں ہے یہ کوئی اور رستہ ہے اور root ہے insuffilation اس کے بعد ہے جی irrigation اور dutching یعنی کہ اندام سوری insertion insertion کا ہے جی اندام کیا ہے جی insertion کا اندام ڈیٹیل کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ وہ دوست جو نئے ہیں وہ لازمی سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں یہ نام اچھے طریقے سے یاد کر لیں اور ان کی ڈیٹیل میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو سمجھا دوں گا good bye اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو